بیہار کی راجنیتی میں اس بار کیا ہوگا یہ بڑا سوال ہے کرونا سنکٹ کال میں بیہار کی راجنیتی میں اس بار سب سے بڑا مدہ مزدوروں کا پلایاں ہے لیکن سوال یہ کہ کیا بیہار کی راجنیتی میں مزدوروں کے پلایاں کا مدہ اس بار جاتی راجنیتی کا تلسم توڑ پائے گا بیہار میں چناوی بگو بچ گیا ہے کرونا سنکٹ کال میں بیہار میں چناوی ماحول بن چکا ہے ویسے تو ابھی چناؤ کی تاریخوں کا اعلان نہیں ہوا ہے لیکن تیاریاں زوروں پر ہیں اب بات کرتے ہیں بیہار کی راجنیتی کی بیہار ویدہان سبہ چناؤ 2020 میں مددے کیا ہوگی اس پر فیلحال کچھ بھی کہنا جلدبازی ہوگی لیکن ایک بات جو صاف ہے وہ ہے بیہار کی راجنیتی میں جاتی بات بیہار پچھلے تین دشک سے بھی زیادہ سمیں سے جاتی بات کی راجنیتی میں الجا ہوا ہے لگتار کوشش کے بعد بھی اس سے باہر نہیں آ پا رہا بیہار کی راجنیتی میں لگتار کوشش کے بعد دونوں راجنیتی پارٹیاں ابھی تیسرے اور چوتھے نمبر کی پارٹیاں ہیں ویدہان سبہ میں بھارتی جنتا پارٹی جہاں تیسرے نمبر کی پارٹی ہے وہیں کانگریز چوتھے نمبر پہ دونوں راجنیتی پارٹیاں بیہار میں اپنے کو مجبوط کرنے ملے گی کانگریز کی مقابلے بیہار میں بیجے پی کافی مجبوط استثیتی میں ہے اور اب وہ راجنیتی میں نمبر ون بننے کی دوڑ میں ہے لوگ سبہ چناؤں میں بیجے پی نے راجنیتی کی آدھی سیٹ جیت کر اس بات کے ساف سنکیت بھی دیئے ہیں اس کے بعد سے ہی بیہار میں بیجے پی کو ستناداری گڑ وندن میں بڑا بھائی بنانے کی مانگ بھی تیز ہوئی تھی لیکن پارٹی کے تک کالین ادھیاکش اور کینڈری گرہ منتری امیشہ نے ساف کہہ دیا تھا کہ ویدھان سبہ چناؤں نتیش کمار کے نیترطر میں ہی لڑا جائے گا وہی کٹواندن کے مکمندری پت کا چہرہ بھی ہوں گے ساف ہے بیہار کا چناؤں NDA اور UPA کے پیچھ ہی لڑا جائے گا اب سوال یہ ہے کہ کیا بیہار میں چناؤں مددوں پر جاتی راجنیتی پھر ہاوی رہے گی تین دشک سے بیہار میں صرف دو نیتاؤں کا کبزہ بیہار کی راجنیتی کو قریب سے دیکھیں تو پائیں گے کہ پچھلے تین دشک سے بھی زیادہ سمیہ سے راجنیتی جے پی آندولنوں سے اوبجے تین نیتاؤں کے ارد گرد ہی رہی ہے یہ نیتا ہے لالو پرساد یادو نتیش کمار اور رام بلاس پاسوان ان میں سے دو کو مکہ منتری کی کورسی مل چکی ہے جبکہ تیسرے نے لگتار بیہار کے دم پر دلی میں کیبینٹ کی برد پر کبزہ زمارکہ ہے لیکن بیہار کے روزگار کے ماملے میں ابھی بھی وہی ہیں جہاں تین دشک پہلے تھا بیہار میں 1990 کے بعد اب تک کوئی سامان ورگ کا نیتا مکہ منتری نہیں بن پایا ہے 1990 سے لے کر اب تک کے تیس ورشوں میں لالو اور نتیش دونوں کو 15-15 سال کی کورسی ملی حالانکہ اس میں لالو نے کچھ سمیہ کے لیے اپنی پتنی رابڑی دیوی تو نتیش نے اپنے وفادار سمجھے جانے والے جیتن رام مانجی کو کورسی تھی لیکن اب تک کوئی تیسرا چہرہ اتنا طاقتور نہیں ہوا جو سیم کی کورسی پر جا سکے لالو نتیش دونوں سے ملا جادیواد کو سمجھ چاہتا ان دونوں نتاؤں میں پچھلے تین دشک میں بیہار کی راجنیتی میں جادیواد کے وٹ ورکش کو اور مضبوط کیا لالو یادوں نے جہاں اپنے مائی، مسلم، جیادو سمکرن کے پل پر 15 سال تک راج کیا بہن نتیش، اندی پشرا اور مہا دلیت کے بہانے کبھی بیجے پی کے ساتھ مل کر تو کبھی آر جیڈی کے ساتھ مل کر اپنی کورسی بچانے میں سفل رہے ہیں 2005 میں لالو کو پٹکنی دے کر سکتہ میں آئے نتیش کمار نے بھی جا ساتیواد کی راجنیتی کا دامن نہیں چھوڑا نتیش نے گیر یادوں OBC اور بیجے پی کے سونڈ ووٹوں کے سہارے لالو کو پٹکنی دی اور پھر انہوں نے خود کو اور مضبوط کرنے کے لیے اپنے پچھڑا اور مہا دلیت کا محصرگاٹ کھیلا کیا روزگار اور سواست بد پائیں گے چناوی مددے بیہار کی راجنیتی میں جو سب سے پریشان کرنے والی بات ہے وہ ہے کہ پچھلے تین دشک میں بیہار میں روزگار پر بات کرتا ہوا کوئی بھی راجنیتی دل نہیں دکھائی دیتا ہے جاتیواد سے آگے بڑھنے کے بعد بیہار کی راجنیتی قانون ویوستہ پر ختم ہو جاتی ہے لیکن اُدھیوگ روزگار اور سواست سیوہ یہاں کبھی بھی چناوی مددہ بیہار کا سب سے زیادہ در جن راجیوں نے محسوس کیا ہے وہ ہے اتر پردیش اور بیہار دونوں راجیوں میں دیش کے الگ الگ راجیوں میں کام کر رہے کامگار اور مزدور لاکھوں کی سنکھیا میں لوٹ رہے ہیں بیہار لوٹے لوگ ہی بدلیں گے بیہار کی تصویر کورنا سنکٹ کے دور میں مزدوروں کے حالات کسی سے چھپے نہیں ہیں ساتھ ہی بیہار میں سواستی سویدھاؤں کا کیا حال ہے اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے ایسے میں جب کورنا سنکٹ کے ٹھیک بات یا یوں کہیں کہ کورنا سنکٹ کے پیش میں ہی جب بیہار میں بیدھان سبھا کے چناؤں ہوں گے تو بڑا سوال ہے کہ کیا بیہار کے مدداتا اس بار اپنے جاتیگت سوارت کو چھوڑ کر بیہار کے وکاس کے لیے سوارت سویدھائیں اور دیوگت کی وکاس روزگار انفرہ سٹرکچر جیسے مددوں پر مددان کریں گے مزدوروں کی واپسی کو لے کر بھی بیہار میں ایک خاصی راجیتی ہو رہی ہے بیہار میں لاکھوں کی سنکھیا میں مزدور دیش کے الگ الگ راجیوں سے پہنچ رہے ہیں یہاں تک کی لاکھوں مزدور پیدل اور الگ الگ سابنوں سے بیہار پہنچ رہے ہیں سڑکوں کے حالات ایسے ہیں جن کی کلپنا کرنا بھی مشکل تھا بیہار کی زمینی حقیقت بدلی ہے لیکن اس کا چناؤ پر کتنا اثر پڑے گا یہ تو فلحال کہنا مشکل ہے لیکن ایک بات تا ہے کہ جو لوگ لوٹے ہیں اگر وہ اپنی پر آ جائے تو بیہار کی راجیتی بھی بدلے گی اور بیہار کا وقاظ بھی ہوگا فلحال کے لئے تنا ہی دیش اور دنیا کی تمام خبروں کے لئے دیکھتے رہے ہیں پرائیو ٹی وی کشمیر سے لے کر کنیا کماری تک گجرات سے لے کر ارونہ چل تک ستہ کے گلیاروں سے کھیل کے میدانوں تک نہیں چھوٹی کوئی خبر سب سے ستیق سب سے دمدار سیدھ رائیو ٹی وی پر موسیقی موسیقی